کبھی پرچم میں لپتے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں ان کا جو جھٹا لچہ حدیث بنا ہوا ہے اس حدیث کے حساب سے تو مسلمان عورتیں کبھی مکمل پاک بھی نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کو پیریٹس ہوتا ہے تو یہ پیریٹس تو تھوڑی ہم نے تحفے میں لے لیا ہے یا ہم نے ناک تھوڑی کیا تھا کہ ہلو ہلو ہم کو پیریٹس دے دیجئے اب تو آپ سب کو یقین ہو گیا جو بھی لچہ جھٹا حج کر کے آگتا ہے مارا واسود کا پیسہ سے ادھر ادھر کا پیسہ سے سب سے پہلے حاجی برکت اللہ حاجی یہ حاجی وہ بھئیہ پروفیت محمد انہوں نے اپنے نام کے آگے حاجی نہیں لگایا تو کون سا مسلمان ہے جو تو اپنے نام کے آگے اتنا بڑا بڑا حاجی ٹاکس لگا کے گھوم رہا ہے اور حدیث میں کہا ہے آپ ان بہتر ورجن گھروں کو ایترنل اور فیزیکل سٹیس فیکشن کے لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جنت ہے یا کوٹھا ہو مسلمان نیجر دھرتی تو گندہ کری رہا ہے بچے پیدا کرکر کی کرکر کی پڑھائے نہیں نہیں پڑھائے جاہل بنائے جاپٹ بنائے آتنگوادی بنائے کچھ بھی بنا دے اس نے آسمان پہ بھی بچہ پیدا کرنا ہے یہی تو قیامت ہے اس نے اتنی قرمی ہے اس نے آسمان پہ بھی بچہ پیدا کرنا ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں امبر آپ مسلم ایریا محلہ میں چاہیے گا جو لونگی کے اندر چٹی نہیں پہنتا ہے وہ وائٹ لونگی یہاں پورا چائنیز مولانہ ٹائپ سے وائٹ لونگی اور وائٹ کلر کا ایک آگھا پھرتا پہنتا ہے بس مطلب نظریں جھوک جاتی جب وہ دھوک میں کھڑا ہوتا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے جہن دوستو ناجیا الہی خان نے اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے بہتر خورو کی طلب کو ڈسکرائب کیا ہے آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے ناجیا خان نے مسلمز کا چریتر ورنن کیا ہے کہ کس طرح سے وہ لنگی پہنتے ہیں اور لنگی کے اندر کیا ہے وہ بھی سب انہوں نے بتایا ہے کس طرح سے گرمی کے دنوں میں اگر وہ کسی لنگی پہنے یا پھر سپید کلر کا اوپر سچ گھولا ڈائپ کا ہوتا ہے وہ پہنے اگر کھڑا ہو جائے تو نجرہ نیچی ہو جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ نے جنور اینڈ تک دیکھنا ہے کافی مجھا آپ کو آنے والا ہے تو آپ کو میں ملتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں ناجیا آج میں آپ سے بہت خاص موضوع پر بات رہنے والی ہوں موضوع ایسا ہے جس کو لے کر ہم لوگ آپ اور میں اکسر اس چیز سے ہم دو چار ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم مسلم سماج کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں یا بہت سالے جب سوال رکھتے ہیں تو یہ ہمارے جیسے اور بھی لوگ جو اس طرح کے سوال رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہ ان کو لیبل کرتے آجاتا ہے اور جب وہ ایک نیرےٹیو آکھے لے جانی کی کوشش کرتے تو ان کو حکل بھی کرتے ہیں ان کو لیبل کرتے ہیں بجی بی آر ایس ایس کا بھی بول دیتے ہیں یا مہلا ہوتی تو اس کا کریکٹر اسیسی نیشن کرتے ہیں یہ ایک سدھیوں سے نیتی چلی آ رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو چاند بوچ کر کے پڑھنے نہیں دیا جانا تھا چاند بوچ کر کے ان کو گھر میں بٹھا کر رکھا جانا تھا آج جتنی بھی ہمارے دوست میں ابھی ہماری پچھت بھی ہو رہی تھی کہ جتنی بھی ہمارے ایکوینٹینس اور سوشل میں یا فرینڈس میں جو نون مسلم ہیں ان کی بھی یہی شکایت آپ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ سہی سے جواب نہیں دیتے ہیں ابھی آپ مجھے بتائیے کہ آج میر میں ملتکار ہوا تھا نائنٹی ٹو سے لے کر کے نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر کے دو ہزار ساتھ تک وہ میٹر راجتہ راجستان ہائی کورٹ میں چلا تھا اور سپریم کورٹ تک گیا تو اس کا کیا جواب ہوگا ان چٹنگ باز داری ٹوپی والوں کے پاس چینی ٹو پیچھے چونکہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا چار شاہد ہے ہم دلگا کو بڑنام کر رہے ہیں آج میر کو نہیں یہ تو ہوا تھا یہ تو میٹر سپریم کورٹ میں تو ایسے نہیں اس کا بھی جواب ہے جواب ہل چیز کا ہے تو ان کے جب ہم جب ان بازدن ٹوپی والوں کے پاس کوئی ریپلائی نہیں ہوتا ہے تب یہ کیا کرتے ہیں یہ کرٹر ایسیسنیشن فیبری کےٹ سٹوری ملائن ڈی فیم نانوپلیشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ ان سے کوئی بہت شٹی سوال کیجئے گا نا تو یہ جواب میں اپنی آواز اوچھی کرتے ہیں دوسری ایک چیز اور بھی بہت نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمان لڑکیاں ابھی ووکل بوائز میں نہیں ہیں مسلمان لڑکیاں ووکل بوائز میں ایسا کوئی بھی مسلمان لڑکا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کے کسی ڈیبیٹ میں یا کسی بھی جگہ پر کھڑا ہو کر کے بولتا ہے کہ کیوں کوئی بھی فتوہ یا کوئی بھی ملہ مولوی کا کتبہ کسی مسلمان بلاتکاری کے اگنسٹ میں کیوں نہیں ہوتا ہے یا چار شادیوں کو بند کرنے کیلئے کیوں نہیں ہوتا ہے کیوں ہندووں سے شادی نہ کرنے کی بات کیوں نہیں سمجھاتا ہے یہ وہ نہیں بولتے ہیں لیکن لڑکیوں کو ہجاب پہنانا ہے لڑکیوں کو اپنے خوابند کو مزاجی خدا سمجھنا ہے یہ ساری چیزوں کی تملیاب ہم لوگوں کو ملتی ہیں اور جب ہم اس پر پیشن آرائز کرتے ہیں تب ان کو بلا لگتا ہے اور تب پھر یہ ہم لوگوں کا کیاریٹر اسیسنیل کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اتحاس گواہ ہے ہمارے قرآن میں بی بی مریم علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے نہیں چھوڑا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا حضرت آئیشہ کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہم کون سی گلی میں آتے ہیں ہم کسی گلی میں پھر ان کی نظر میں آتے ہی نہیں ہیں یہ تو قرآن اور اتحاس گواہ ہے کہ یہ مسلمان مردوں نے کبھی بھی عورتوں کو عزت دی ہی نہیں ہے ان کے حساب سے ان کا جو فیبریکیٹ ان کا جو جھتا لچا حدیث بنا ہوا ہے اس حدیث کے حساب سے تو مسلمان عورتیں کبھی کمبل پاک بھی نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کو پیریٹس ہوتا ہے تو یہ پیریٹس تو تھوڑی ہم نے تحفے میں لے لیا ہے یا ہم نے نوک تھوڑی کیا تھا کہ ہلو ہلو ہم کو پیریٹس دے دی جیے ہم نے تو کیا نہیں تھا یہ تو قدرت ہی ہے یہ تو قدرت نے دیا ہے ہم کو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں پر نا کافی شرائط ہے میرے ساتھ یہ ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے عورتوں پر نا کافی شرائط ہے ان کو نہانا پڑتا ہے ان کو وضو کرنا پڑتا ہے ان کو پاک ہونا پڑتا ہے ان کو صدقنا پڑتا ہے میں نے کہا سیم شرائط مردوں پر ان کو بھی نہانا پڑے گا ان کو بھی پاک ہونا پڑے گا ان کو بھی صدقنا پڑے گا اور قرآن کہتا ہے جینڈر ایکوالیٹی کے بارے میں تو آپ آئے کہاں سے جینڈر ایکوالیٹی کے بارے میں پٹا کر کے اس نے کہا یہ تو رسس کی دلال ہے میں نے کہا کیوں آپ نے بستر پر دیکھا تھا کیا آپ نے دیکھا تھا اپنی نظروں سے تو چپ ہو گیا یہ پاکھنڈی یہ جاہل جپٹ جو کبھی زندگی میں مدرسے سے باہر نہیں نکلا ہے یہ ہم جیسی پڑھی لکھی لڑکیوں کو سکھائے گا یہ ہم جیسی پڑھی لکھی لڑکیاں جس نے سمجھان پڑھا ہے جس نے آرٹیکلز پڑھے جس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہے وہ اس کو بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے قرآن اور کیا ہوتا ہے حدیث آج ہی مجھے دوچار مولاناوں نے مجھے میں نے بہتر موڑ کے بارے میں ڈیبیٹ پر میں بیٹھی تھی تو مجھے دوچار مولاناوں نے لکھا ہے کہ قرآن کو مکمل کیا ہے حدیث نے اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوا کراؤنڈ پرنس اور قرآن کے تیس پارے میں جو اللہ کہہ رہا ہے مطلب ہم وہ نہیں مانیں گے رمزان کے لیلت الخدر میں جو تیس پارہ نازل ہوا ہے ہم وہ نہیں مانیں گے اور یہ چٹنباز گاڑی ٹوپی والا لوگ جو بولتا ہے ہم تو اس کو ماننا بڑے گا یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو جب یہ ہم لوگوں پر ہاں بھی نہیں ہو پاتے ہیں تب یہ اس طریقے کی باتوں کو کر کے لڑائی جگڑا کر کے یہ مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں in fact Crown Prince Mohamad bin Salman کو بھی کہتے ہیں کہ وہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے تو موڑتے نہیں ہے لیکن کہ قرآن گواہ ہے اس چیز کے لیے اس سے تو جو بھی denying کرے گا اس کو دو تماشا کھیچ کے مار دینا چاہیے جو بھی مول بھی مول بھی denying کرے گا قرآن کہتا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ Prophet Mohamad نے اپنے نام کے آگے حجی لگایا ہے کہیں نہیں لگایا ہے کہیں نہیں لگا ہے پورے ملدوستان اور محس پاکستان میں دیکھئے گا جو بھی لچہ جھٹا حج کر کے آتا ہے مارا بہا نے اپنے نام کے آگے حجی نہیں لگایا تو کوئن سا مسلمان ہے جو تو اپنے نام کے آگے 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 حجی لگا کے گھوم رہا ہے تو آپ یہاں سے ان کے تھوٹ پروسس کو سمجھے کہ یہ قرآن نہیں ماننا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن میں کسی بھی طریقے کی بطمیزیاں سکھائی نہیں گئی ہیں یہ جو بہتر بھور کو کو لے کر کے جو ابھی اتنا تفسرہ چل رہا ہے اتنے جنکہ کھالا کھلا ہوا ہے اس ویدو قرآن میں ذکر ہی نہیں یہ تو حدیث میں ذکر ہے اور حدیث میں کہا ہے کہ آپ ان بہتر بھورجن خوروں کو ایٹرنل اور فیزیکل سٹیسفیکشن کے لیے یوز کر دے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جنت ہے یا کوتھا ہو ہے کیا اور بڑا تیزی ہیں ان لوگوں کو بھئیہ کچھ کچھ مولانا تو یہاں تک کیا دیتے کہ اوپر بھی بچہ ہوگا لیکن لیبر پین نہیں ہوگا آپ کو اگر چاہیے ہوگا امبر تو میں وہ آپ کو ویڈیو کلیپ بھیج دوں گی آپ سنیے اس نے کہا ہے کہ ان بہتر حوروں سے میں خدا کی قسم آپ کو میں ویڈیو کلیپ بھیج دوں گی آپ کو آپ اس کو دیکھئے گا وہ بہتر حوروں سے بھیجا ہوگا لیکن کسی آپریشن کا کسی انساب سلائن کا بلڈ کا انساب چیزوں کا ضرورت نہیں ہوگا مطلب مسلمان نیچہ دھرتی تو گندہ کری رہا ہے بچے پیدا کر 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 پڑھائے نہیں نہیں پڑھائے جاہل بنائے چپٹ بنائے آتنگوادی بنائے کچھ بھی بنا دے اس نے آسمان پہ بھی بچہ پیدا کرنا ہے اس نے اتنی بچے پیدا کرنا آسمان پہ بچے پیدا کرنا ہے مطلب آسمان پہ جنت کو جا کر کے بھی اس نے اکتم پورا کبھال کھانا بنا دینا بچے پیدا کر کر کے پڑھانے کی تہیسے تمیز پڑھائی شکشہ کوئی بول کوئی کریار کوئی پاتھ کوئی کوئی ایم ان سب چیزوں سے مطلب نہیں ہے بچے پیدا کرنا چار شاری کرتے ہیں کیونکہ چار سیکس ٹوائی چلیے ہوتا ہے کیوں ان کو اوپر بہتر ہو رہے چاہیے کیونکہ بہتر ورچن سیکس ٹوائی مطلب ان کے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے سیکس ہے ان کے لیے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہے کہ عورت بستر پر نیچے آتی ہے سوچتے ہیں کہ میں نے عورت کو دبا دیا اب عورت میرے سے نیچے ہو گئی ہے تو یہ ان کا mental satisfaction ہے آپ مسلمان family میں ایسا کوئی بھی example مجھے دیجئے کہ عورت بیوی بہت اچھے پت پہ ہے اور husband اس کو support کر رہا ہے ہم ہندو میں کرسی میں isai میں پنجاب میں دیکھ لیتے ہے بھائی husband بہت supportive is wife deputy speaker husband وقت counselor وہ بہت بیوی کو بہت سموان دے رہا ہے پل ایک بہت میں مسلم community میں پڑھے لے لڑکیوں کا رشتہ نہیں آتا ہے کیا میں بہت شاید اس کو لوگ مزاق میں بہت سارے میری فرنڈ لوگ تو میں ان کو کہتے ہوں کہ بھائی اب تو بہت عمر ہو گئی میرا بیٹا بھی چودہ سال کا ہو گیا دس سال کے بعد وہ بھی گھر میں سا لے گا اب میرے لئے ایک بوئی فرنڈ ڈو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مسلمان کمینتی سے تیری ایک سپیچ سون کر کے نا کوئی بوئی فرنڈ تیرا پروپوزال ایکسپٹ نہیں کرے گا اب آپ سوچ کر دو یہ انجل ریلیجن جو ہماری کمینتی کی نہیں ہے لڑکیاں یا ان کو بھی پتا ہے کہ ہم وہ ووکل ہو گئے ہیں ہم بہت کوئیلیفائید ہو گئے ہیں ہم نے دنیا ایکسپٹور کر لیا ہے ہم نے سب چیزیں جان لیا ہے اب مسلمان لڑکا ہم کو ڈومینیٹ نہیں کر پائے گا اس لیے ہم کو نکامے نہیں لے گا ہمارے پروفیٹ محمد نے ویڈو سے شاہدی کیا کر کے دکھائے کوئی مسلمان ہمارے پروفیٹ محمد نے انات یتیم سے شاہدی کیا مورانہ بولتا ہی کہ ایسی غور ہوگی ایک سے چھپن فیٹ کی جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اس کی کلائی نظر آ جائے تو بڑے اندھیروں میں آنکھیں چکا چاند ہو جائے رسی روشنی ہو جائے بہتر ہورو کی بات کیا ہے بہتر ہورو پہ کافی چوچا ہو رہی ہے بہتر ہورو پہ لے کے جب بھی سوال نکل کے آتا ہے تو سیدھے یہ آکرمن کیا لاتا ہے کہ آپ ہماری دھارمک آستہ ہے اس پر پرہار کریں بہتر ہورو میں کون سے دھارمک آستہ ہے بہتر ہورو پہ اتمنہ زیادہ فوکس کیوں اور جب اس کو اس کا کامتہ ہے نیلیٹیو پہ پوزیٹیو نیلیٹیو لائے یا جانا چاہے تو اس پہ کہیں پہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا دیکھیں یہ جو داری ٹوپی والے ملہ گھومتے رہتے ہیں انہوں نے ان بہتر گوروں کے لالچ میں آدھی مسلمان تعداد کو جہادی اور دردست بنا دیا ہے اور آدھی مسلمان نوجوانوں کو انہوں نے ٹھرکی باز بنا دیا ہے یہ بہتر گور کا لالچ دے لے کر کے انہوں نے بہت ساری غلطیاں اور ہندو کو کافر سن بول بول کر گیا ہے مسلمان بچوں کو مدرسوں سے لے کر کے جوانی تک اس کا دماغ خراب کر کر کے انہوں نے مسلمان فارم کے نوجوانوں کو برباد کیا ہے آپ سوچئے کہ قرآن کا پہلا ورڈ امبر اکھرا کا آیا ہے پر کیا کوئی مولوی ملہ کہتا ہے کہ اکھرا کو اکھرا کو فالو کرو بہتر گور کے بارے میں تو اور یہ برجن خوبصورت مہلاؤں کے بارے میں کوٹھا اور چکلا کے بارے میں تو بولا ہی نہیں اپران میں مطلب یہ اپنے ہمارے نوجوانوں کو مسلمان کمیونٹی کے نوجوانوں کو تھرک کی طرف آگے پڑھا رہے ہیں لیکن ایڈوکیشن کی طرف ایک بار بھی نہیں کہتے ہیں کہ کائنگلی آپ لوگ اکھرا فالو کریں اور وہی ہو رہا ہے آج مسلم کمیونٹی کے شاید پانچ لاکھ مسلمان لڑکے میں ایک ایسا ہوتا ہے جو وکیل دکھائی دیتا ہے یا جو آریاز دکھائی دیتا ہے لیکن اب لڑکیوں کا آپ دیکھئے گا پرسنٹیج ایڈوکیشن میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری کمیونٹی میں لڑکیاں تیس سال کی ہو رہے ہیں پہلے چودہ سال پاندرہ سال سال میں شادی ہو جائے گا اس کے بعد ابھی دیکھیں پہتے سال چھتیس سال چالیس سال کی لڑکیاں ہو رہی ہیں پر شادی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ یہ کس بندہ چھاپ لوگوں سے ہم شادی کریں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ عورت کو تحزیب سے اور تمہین سے عزت کیسے دی جاتی ہے تو یہ تو کنفیشن آگیا ہے اب ہم نے اتنی کتابیں پڑ لی ہیں ہم نے دنیا اتنا ایکسپلور کر لیا ہے ہم کو پتا ہے کہ قرآن کا تیس پارہ بہتر بہتر بھرجین کھکورت پور کے بارے میں نہیں گول رہا ہے وہ تو اسی چکر میں لگا رہے گا کہ یہاں پر تو ابھی ہم کو دوچار ملے گی اوپر میں بہتر ملے گی میں نے کئی بار بھولا ہے کہ بھئی ہم لوگ کے بارے میں بھی کچھ حدیث لکھتے ہو کچھ سوچ لینا چاہیے کہ عورت کو کیا ملے گا ماں کسم میں تو ہوں مطلب اتنی بڑی فین ہوں بڑی پیٹ کی کہ میں نے کہا کہ تم لوگ بہتر رکھو میرے کو صرف ایک بڑی پٹ دے لینا جنت میں بڑی پٹ چاہیے نازیہ جنت میں بڑی پٹ چاہیے نازیہ جنت میں بڑی پٹ چاہیے دیکھیں پاکشے لیٹیں ایک دھرتی پہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ اوڑتوں کے ساتھ پٹ چلیٹنگ ہوئی رہی ہے ہمیں ہی بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا گیا ہے ہمارا ہی چانتر کو روز اچھالا جاتا ہے ہمیں ہی بچچلنگ بولا جاتا ہے ہم ہی ریپ کی دمتی دی جاتی ہے دیکھیں آپ بھی کانونی گھرانے سے آ رہی ہیں اور میں بھی اسی فیلڈ میں کام کرتی ہوں ہم تو کبھی کیس نہیں لڑے کہ پھلانا لڑکی نے ایک مرد کو بہت ہینڈسوم اور باکسر میں دیکھا اور اس کا بلاتکار ہو گیا یہ تو ہم نے نہیں سنا یا ایک باکسر میں بہت ہینڈسوم لڑکا جا رہا تھا پچ لڑکی نے مل کر اس کا مولیسٹیشن کر دیا یہ بھی ہم نے نہیں سنا ہم تو روز کوڈروم میں رہتے ہیں ہم تو آگ کھلتی ہے کوڈروم سے تو ہم نے تو نہیں سنا لیکن ایک پانچ مہینے کی بچی کا بلاتکار ہوا ایک چھے مہینے کی بچی کا بلاتکار ہوا ایک بیالیس سال کی ایجڈ اورت کا بلاتکار ہوا پرشن بنگال میں بہتر سال کی ایک نن کا بلاتکار ہوا ہم تو یہ سنتے ہیں کہ تادی نانے کی عمر کے بھی عورت کا بلاتکار ہوتا ہے اور بہت کی بچی کا بلاتکار ہوتا ہے تو جساری پارشیل ایٹی اگر ہم کو دھرتی پہ مل رہی ہے اور جنت پہ پھر آپ کو بہتر بہتر ہور بھی مل رہی ہے تو بھائیا ہمیں تو برائٹ پٹ دے تو امبر آپ ٹوم کروس رکھو اور مجھے برائٹ پٹ کے لیے آپ سفارش لگاؤ آپ کو برائٹ پٹ دے جائے تو مل رہی بتا دے گا میرے بتا دے گا میں اس سے کوئی مولانا سامنے آتا ہے خدا کی قسم میں بات بہت وہ بہتی تو ہے کہ آپ کو ملے گا کہ آپ پورو کی سردانی بنیں گے لیکن امبر مجھے کوئی شوق نہیں ہوں اور ہم تمام پڑی لکھی عورتوں کو کوئی شوق نہیں ہے کوٹھا کا اممہ بننے کا اور کھالا بننے کا یہ تو ہم سردارنی بن کر کے اپنے شوہر کو ہم ہم خوبصورت لڑکیاں بھیجیں گے تو یہ تو پروسٹیٹیوٹلیا میں اممہ اور کھالا کا کام ہوتا ہے چکلا کے اندر تو یہ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد تو اور بھی گندہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے شوہر کی ہی دلال بن جائیں گے اس کو برجل ہورے پہنچائیں گے اس پر گرم کریں گے تو اس لیے پارشلیٹی یہیں پر ختم ہوگی جب ان کو برجل بہتر ہورے ملیں گی اور مجھے برائٹ پٹ ہوگی جب ہوروں کی بات ہوتی تو غلما کبھی ذکر ہوتا ہے غلما مطلب کموں بلکے خوبصورت جوان لڑکے تو جب جوان غلما کی بات آتی ہے تو یہ سوال کیا جائے کہ اگر ہورے مردوں کے لیے ہیں غلما کیا عورتوں کے لیے ہوں گے اگر ہورے مردوں کے لیے ہیں نہیں ملے گا ایک تو دیکھیں مسلم لڑکیاں بیلنس ہوتی ہیں چاہے وہ educated ہو یا نہ آج پرسنٹیج نکالیے گا تو ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں کروڑوں کی بھیڑ میں یہ کہا کہ ہندو لڑکی ہوتی ہے مسلم لڑکی ہوتی ہے جو ہندو لڑکے سے شادی کرتے ہیں پرسنٹیج بہت کم ہے بہت رہ ہوتی ہے تو بہت بیلنس ہوتی ہے ایک تو ان کو بچپن سے ہی بہت زیادہ بندشوں میں رکھا جاتا ہے بہت زیادہ ان کو ان کو بنا بنا کر کے رکھا جاتا ہے اور پہلے وہ اپنے گھر پہ بھائیوں کی نوترانی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو کیسے نہ کیسے کر کے اس کے بعد پھر شوہر پھر ساس پھر ساسور پھر دیور تو ایسے ایسے کر کے اس کی تقدیر میں ہی لکھا جاتا ہے کہ تو نوترہ نہیں پیدا ہوئی ہے تو لڑکیوں کو چھوٹے لڑکوں کی یا چھوٹے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم دھرتی پر بھی بہت بیلنس ہی نہیں مردوں کوئی ملیں گے تو اس concept کو اسلام خارج کرتا ہے بالکل خارج کرتا ہے یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی اور اگر آپ ان سے صحیح جواب مانگئے گا جو آپ پہلے بھی بول رہی ہیں کہ آپ ان سے صحیح جواب مانگئے گا تو یہ آپ کو defame کریں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ صرف میں کتنی بار پوچھ چکی ہوں آپ بھی پوچھئے کہ بھائی صاحب یہ بہتر غور کے بارے میں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دیکھئے آپ کو چلا چلی گلوش دوڑ بھا کود بھان سب کریں گے لیکن وہ آیت نہیں بتائیں وہ آیت نہیں بتائیں اچھا نازیہ آپ کی بات کر رہی ہیں جب جو یہ انسیڈنٹ 2018 کے ریکارڈنگ کے ڈیویٹ میں تو جب بھاتر انہوں کو لے کر سوال کیا جا رہا تھا تو ایک بھائی صاحب تے ممتاز عالم ریز بھی تو انہوں نے کیا مانکی بیلنسیں جو انہوں نے کرنی کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہندو میں جب بھولی ہوتی ہے تو عورتیں مردوں کے پر چڑ چڑ کے رنگ لگاتی ہیں یہ بھی تو بے ہوتگی ہے یہ کیوں ہوتی ہے تو میں نے بھی اتراز کیا تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑی پارسہ ہو جیسے کیوں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں کہیں کہیں دیکھا ہے میں یہی پوچھوں کہ ان کے اندر صرف ایک ہی بات ہے جو آپ کی بات کے ساتھ اگری نہ کریں وہ اور اس کا کریکٹر سیسنیشن الگ الگ لیبل سے آپ ان کو نواز دیجئے دیکھیں امبر میں کوئی بھی کوئی بھی موڈریٹ کوئی چیز نہ تو جب ہجاب بھول کے کی بات ہو یا تو بیکنی کی اس کے سمرتن میں ہوتا راتے ہیں یا پھر بھول کے ہجاب کی کہیں بھی موڈریٹشن نظر نہیں آتا کیوں بھائی اس کو میں بہت الگ طریقے سے سوچتی ہوں یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی بہت ہوتی بھی کوئی مسلمان عورت ہوتی ہے تو جب بھی اسے کریکٹر پر اونلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ دب جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اب سینریو ایسا آگیا ہے اور سندوستان کے دھرتی پر الگ الگ ستیٹ میں کچھ کچھ ایسی مطلب بہت بہت مجھے جب بھی یہ بیکنی اور ناچ اور گانی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ باڈی میری ہے نا یہ میرا جسم ہے نا میں بیکنی پہنوں میں برکا پہنوں میں ہجاب پہنوں میں جو بھی پہنوں اس سے آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی داریوں سے بھی بہت نفرا توٹی ہے شیپ کر لیجیے اور یہ جو لوگوں کو بے باکوپ بنانے کے لیے داری ٹوپی کتنے ایسے مسلمان ہیں امبر آپ مسلم ایریا محلہ میں چاہیے گا جو لونگی کے اندر چٹی نہیں پہنتا ہے آپ ایسے ایسے کتنے پیر کے پاس جائیے گا میں بتا دیتی ہوں آپ کو مجھے کوئی در نہیں ہے ہمارے پشم بنگال میں ویسٹ بینگول میں ایک پورپورا شریف ہے جس کے پیر سادہ وہاں پر بہت سارے ایک چائنیز مولانا ٹائپ کر کے ہے وہ وایٹ لونگی وایٹ لونگی ہاں پورا چائنیز مولانا ٹائپ سے وایٹ لونگی اور وایٹ کلر کا ایک آدھا کھرتا پہنتا ہے بس مطلب نظریں جھوک جاتی جب وہ دھوک میں کھڑا ہوتا ہے اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے پہلی بات کہ قرآن نے پیر کے بارے میں کہا نہیں ہے دوسری بات کہ قرآن نے مزار پرستی کے بارے میں کہا نہیں ہے چوتھی بات کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں چکائے گا پر وہ پیر ہر روز عورتوں کو عاشرواد دیتا ہے اس کے پہ پر آٹے گرتی ہیں عاشرواد لے کے لئے سوچئے کہ کتنا گناہ کر رہے ہیں داری ٹوپی رکھ کر کے اور یہ ہم کو کہتے ہیں کہ تم بہت خراب ہو ابھی یہ بہتر بھوڑ کو ہی لے کر کے میں نے پاکستانی چانل سے ڈیبیٹ کیا ہے اس کے کمنٹ میں لڑکے نے لکھایا کہ آپ تو کین لے کر کے ڈانس کرتے ہیں آپ کو کوفی کیسے پسندائے گی بھائی ٹو نے کیسے ڈیسائیڈ کریا کہ جو ڈیسی کو کوفی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صحیح سے اگر جائے گا تو ڈیسی کو کوفی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہ جو ڈیسی لوگوں نے پروپکٹا بنائیا ہے کہ ہم جھونٹے الگیشنز رکھیں گے تو لڑکیاں جو ہے نا وہ اموشنلی بریک ڈاونگی اور وہ اپنے قدم کو پیچھے کرنے گی اور پھر سے وہ مردوں کا راج آ جائے گا اگر یہی چیز کو ہم کو توڑنا ہے ہم کو اسی چیز کو ختم کرنا ہے کہ تم مجھے جتنا بھی ننگا کر سکتے ہو تم کرو ہم اپنی زبان کو کاموشنے ہی کریں اور جس دن یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اب یہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں یہ سر پر کفن باندھ کر نکلی ہیں آپ دیکھئے دیرے دیرے چھٹے چلے جائیں کتنے دن گالی دے پائیں گے کتنے دن ہم کو ڈیفین کروائیں گے کتنے دن ہم کو ملائن کریں گے کتنے دن ہم کو پروسٹیٹیوٹ آوارا اور رسز کی ڈلال کریں گے ایک وقت تو آئے گا نا جب کہیں گے کہ بھائی ہم ہار گئے تو ابھی تو شروعات ہوئی مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چودہ سے ہمارے موں میں زبان آئی ہے دوہزار چودہ سے ہم آزادی کا امرت مہت صرف سچ میں منا رہے ہیں تو دوستو آپ نے ناجیا الہی خان کو سنا کہ کس طرح سے مسلم بہتر ہوروں کی طلب میں نیچے تو گندہ کر ہی رہے ہیں اور اوپر جنت میں جا کے بھی وہاں پہ گندگی پھیلائیں گے بولے تو بچے پیدا کرنے کا کام کریں گے حالانکہ یہ کوئی پرسنل کمنٹ نہیں ہے ناجیا الہی خان نے جو بیاء کیا ہے اسی کو میں یہاں پہ تھوڑا سا ورنیت کر رہا ہوں کہ ناجیا الہی خان کا کہنا بھی صحیح ہے کس طرح سے مسلم آج کی ڈیٹ میں جو ان ایڈوکیٹڈ ہیں بچے پیدا کیے جا رہے ہیں ایک بچہ دو بچہ تین بچہ دس بچے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بارہ بارہ بچے ہیں اب ان بارہ بچوں کا یا پھر دو سے زیادہ بچوں کا یا چار بچوں کا پرورش کرنا ایک لاچار آدمی کے لئے کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے کافی اس کو پریشر پڑ جاتا ہے تو ایسے میں بچے کرتے کیا ہیں کسی نے موچی کا کام سیکھ لیا کسی نے پنچہ لگانے کا کام سیکھ لیا کسی نے کوڑا بیننے کا کام سیکھ لیا تو بچے اسی میں رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر پالنا ہے اور کوئی ریڈی لگا لیتا ہے تو اس طرح سے بچوں کا ایڈوکیشن بلکل ہی نیل ہوتا جا رہا ہے کل میں نے ایک ویڈیو پوست کیا تھا جس میں پاکستان کے مسلم اور انڈین مسلم بچے کا کمپیرزن کیا تھا اس طرح سے انڈوستان کے بچے ایڈوکیٹڈ ہیں جاگ روک ہیں دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں وارڈ پولیٹکس میں ان کی کافی اچھی روچی ہے تو ایسے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک پہناوے کی وجہ سے ایک انٹرٹینمنٹ یہاں پر اگر ہم بات کریں جو خاص طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بہتر ہو رہے آپ کو ملیں گی اور یہ صرف سہادت سے آپ کو مل سکتی ہیں جو بھی یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں اور جو ان کو برگلائی جاتا ہے اس سے ان کا ہی نقصان ہونا ہے اگر آپ دیکھیں جو مسلمس ایڈوکیٹڈ ہیں جن کے پاس اچھی نالج ہے جو دین دنیا کو سمجھتے ہیں وہی آگے بڑھ رہے ہیں اتروائیز جو صرف اپنے دین کے اوپر چل رہے ہیں ایڈوکیشن سائنس ٹیکنالوجی کو پھولو نہیں کرتے ہیں وہ پھر کافی بری ستیتی میں ہے ہندوستان میں بھی آپ دیکھئے ایسے مسلمس ہیں جو کہ کافی اچھا رتبہ حاصل کر چکے ہیں اے پی جے عبدالکلم کی اگر بات کریں تو ایسے سائنٹسٹ ہمیں چار سو سالوں میں نہیں ملے ہیں چار سو کیا پاس سو سالوں میں نہیں ملے ہیں اگر ہم آئیس ٹین سے ان کا کمپیلزن کریں تو بڑی بات نہیں ہوگی اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ادیتی ایلون میں ایک مسلم مہلہ نے لیڈ کیا تھا تو کس طرح سے مسلم مہلہیں اور مسلم یوک آگے بڑھ رہے ہیں صرف ایڈوکیشن کے بیسس پہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پتھر باجی کرتے تھے لیکن اب تھوڑا سا بن جرور ہو چکا ہے لیکن اب ان میں جرورت ہے ایڈوکیشن کی اب ایڈوکیشن کا کریٹیریہ بھی چینج ہو چکا ہے سارا پریکٹیکل نولیج اور جو نئی ٹیکنولوجی ہے اس کو ایڈاپ کرنے کے لیے سکل ڈیبلپ کرنے کی بات کی جاتی ہے اگر آپ کوئی سکل ڈیبلپ کر لیتے ہیں تو آپ کا گھر آپ کا جیون آسانی سے چل سکتا ہے اور آپ دیش کے گروت میں بھی یوگدان دے سکتے ہیں ایہوب آپ کو ناجیہ الہی خان کا یہ ویڈیو کافی پسن آیا تو کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جے ہن جے بھار